اسلام علیکم میں آج آپ کے لئے بی بی فروک ڈیزائنگ آئیڈیاز لے کر آئیں بہت زبردست بی بی ڈریس ہوں گے آپ کے لئے آئیڈیاز ویڈیو میں کیونکہ کچھ آئیڈیاز اس طرح کیا ہوتے ہیں بلکل سمپل بے شک سے ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی خوبصورتی ہوتی ہے پہنانے کے بعد وہ ڈیزائنر ڈریس لگتا ہے بہت ہی اچھا خوبصورت سٹائل سے تیار کیا جاتا جیسا کہ یہ سمپل شرٹ دیکھنے میں لگ رہی لیکن پہننے کے بعد یہ بہت خوبصورت لگتی ہے کیونکہ فل سریوز کے ساتھ جو نیک لائن کے ساتھ فریل نظر آرہی ہے مریلا کر بہت ہی پیاری ہے بہت ہی اچھا انداز سے اس طرح کی شرٹ سے لگتی ہیں جیسا کہ یہ شرٹ دیکھیں کتنے ایزی ٹریک سے کٹنگ ہوگی آپ آم ہول کی جو کٹنگ ہے نورمل طریقے سے کٹنگ کریں جیسا آم شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں فرنٹ بیک تھوڑی تھوڑی سے لانگ کٹنگ ہوتے ہیں اور ان کے جو نیک لائن کے آپ نے دیکھا کٹنگ کتنی چینج ہے دونوں سائڈوں شولڈر سے لے کے دوسرے شولڈر تک ایکول کٹنگ ہوتی ہے ڈیپ سنٹر سے دونوں ہی فرنٹ بیک پہ لیکن جب ہم اس طرح سے کروس کرتے ہیں اوپر نیچے کرتے ہیں تو فرنٹ کا نیک لائن ڈیپ لگتا ہے بیک کا اوپر کی سائڈ آ جاتا ہے بین کی طرح جیسا کہ یہ فرنٹ بھی ہے بہت ہی سمپل ضرور ہے لیکن سٹائلش ہے کیونکہ اس کے باڈی کے اوپر جو دونوں ہی کاندوں کے قریب یعنی کہ آم ہول کے پاس فرل ڈالی گئی ہے وہ آپ دو امریلہ کٹ کر لیں یا ایک بالکل راؤنڈ کر کے دو کٹ کر لیں بہت ایزی ٹریک کے ساتھ انہیں اس طرح سے سٹیٹ کر کر فرل لگا دیں پیکو کروائیں یا خوبصورت سی کوئی لیس لگا لیں اس طرح سے فراغ کی خوبصورتی بھر جائے گی نیک لائن چاہیے ڈیپ رکھیں چاہیے شارٹ یا آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ ونٹر میں زیادہ تر بیبی کی نیک لائن جو بھی ہوتے ہیں وہ ڈیپ رکھے جاتے ہیں اور یہ فراغ کی کٹنگ تھوڑی سی چینج ہے باڈی کو دیکھیں اوپر کی سائیڈ سے راؤنڈ کیا گیا یعنی فلیر کو بھی اسی طرح سے شیپ دی گئی ہے تاکہ فراغ میں خوبصورتی آئیے فراغ چینج بلکل کٹنگ والا ہے اور اس کی عام ہل کی کٹنگ نیچے فلیر تک یعنی گھگری تک ہے اور سلیوز بھی عریب کے عریب والی پٹی یا سے امریلا کی کٹنگ کرتے ہیں ویسی ہے لیکن امریلا کٹنگ نہیں ہے یہ سیمپل سٹیٹ سی کرکا عریب کی پٹی جی سے کہتے ہیں وہ ہے ایک سائٹ سے کم ایک طرف سینٹر سے زیادہ آپ کے اپنی مرضی ہے جو کاندوں کے قریب فرل لگتی ہے وہ بلکل سیدھی سیدھی سی بھی لگائی جا سکتی ہے دونوں طرف پیکو کروا کر ایک طرف ون ون انچ کی فرل بنا کر لگا لیں باڈی کے بلکل سٹیٹیس میں لگائیں ہلکا سا ریب کر لیں راؤنڈ میں کر لیں چاہے چاروں طرف فرل لگا لیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے کیونکہ یہ فرل جو کاندوں کے پاس سے سلیوز کے اوپر گریوی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے سلیوز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی عام ہل میں آپ پائپن بھی لگا سکتی ہیں یہ تمام ڈیزائننگ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو چھوڑی چھوڑی سی ٹھیک دے دوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آجائے جب آپ کٹنگ یا سٹیچنگ کرنے لگیں کچھ لوگوں کو تو پسند آرہا ہے میرا آئیڈیا کچھ لوگوں کو صرف ڈیزائننگ دیکھنے ہوتی انہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے دوسروں سے سٹیچ کروانے ہوتے ہیں صرف آئیڈیاز لینے ہوتے ہیں ڈیزائننگ کے کہ یہ ڈیزائن کیسا لگ رہا ہے اور وہ اپنی ٹیلر سے سلوا لیتے ہیں جیسا کی فرنٹ اوپن گھگریک تک پٹی بنی ہوئی ہے اور سائیڈوں میں دونوں سائیڈوں پلیٹیں اور سلیرز کی جگہ چھوٹی چھوٹی سی فری لگا دی گئی نیک لائن زیادہ پھیلا ہوا یعنی کہ ڈیپ ہے تاکہ ونٹر میں ہائی نیک کے ساتھ بھی بہت خوبصورت لگے یہ فرنٹ چینج بیک چینج ٹری کلر کا یعنی باڈی ڈورس بلیک انڈ وائٹ بیبی کولر ریڈ انڈ وائٹ وائٹ پیس ایمبرائیڈر والا فرنٹ فرنٹ پیس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا دونوں طرف جیسا کہ جوڑات ہے اور بیک ڈورس والا لے لیں گا گریگا ٹوٹل لیندھ لے لیں چاہے آپ اس طرح سے صرف فرنٹ پیس وائٹ والا الگ سے بھی ڈال سکتی ہیں جیسا کہ اپرن کے پیس ہوتے ہیں آپ ایسے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں باڈی کے ساتھ ضروری نہیں دونوں سائیڈوں میں سلائی کے ساتھ ہی اٹیچ کریں بہت زبردست ڈیزائننگ ہوتی ہے آپ تھوڑی تھوڑی سی ٹریک لے لیا کریں کسی فروکی کیسی کسی فروکی کیسی جیسا کہ یہ دیکھیں کتنا سمپل سا فرو نماز شرڈ ہے آپ ڈبل اس طرح سے بنا سکتی ہیں جب ہم نیچے دامن کو فول کرتے ہیں ٹو انچ کا یا تھری انچ کا یا وان انچ کا اس طرح جس میں ہم ٹو انچ یا تھری انچ کا بھی فول کرتے ہیں جو سلائی لگاتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا کپڑا لگا لیتے ہیں سا لگتا ہے ڈبل شرٹ پہنی ہوئی ہے اور سلیوز فول بنا کر پیاری سی پٹی لگا لیں اور یہ پٹی لے کر بو بنا لیں نیک لائن کے ساتھ خوبصورتی آ جائے گی سوئی کی دھاگے کی مدد سے بو کو ٹیچ کر لیں دونوں ہی سائیڈوں سے تاکہ وہ بار بار گرین اور خوبصورتی بھڑ جائے اب ڈاؤن فروک یہ والی کٹنگ تو میں نے آپ کو پیسے کافی بار دکھائی ہے اگر آپ نے میرے دونوں ہی چینل کا وزیٹ کریں آپ کو بہت پیاری پیاری کٹنگ اس طرح کی ملے گی سٹیچنگ تک بھی دکھائی ہوئی ہے لیکن یہ دبل فروک بنائے ہوئے ہے انر کے ساتھ اگر آپ ایسا بھی بنانا چاہیں کٹنگ سیم وہی ہوتی ہے لیکن دبل یا سنگل ایکول بنانا ایک جیسا بنانا یہ آپ کے اپنی مرسی ہے خوبصورتی کٹنگ کی اور سٹیچنگ کی ہی ہوتی ہے یہ فروک بھی اسی ٹریک سے ہے سیمپل طریقے سے سینٹر میں ایمبرائیڈو لالا پیس لگا لیں اور اس طرح سے امریلہ کٹ کر کے سلیپس کی جگہ اس طرح سے ہلکی سی فریل لگا لیں آج کی آئیڈیاز ویڈیو کیسی لگی ڈیزائننگ کیسی لگی کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو